آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ماز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن کے حوالے سے کہ ان سے زنہ کا اتقاب ہوا انہوں نے اطراف کیا اور ان پر رجم کرنے یعنی سنگسار کرنے کی حد جب جاری ہوئی تو اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے جارہے تھے اور ساتھ کچھ مسافر ساتھی تھے تو سفر کے دوران یہ جو دو مسافر ساتھی تھے انہوں نے حضرت ماز بن مالک کے حوالے سے کچھ بات ان کی وفات کے بعد ان کی سنگساری کے حوالے سے ان کی غیبت کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا اور یاد رکھے گا فوج شدگان کے وفات کے بعد ان کی عیب جوئی کرنا زندہ لوگوں کی غیبت سے بھی زیادہ نا پسند دیتا ہے تو یہ دونوں مسافروں نے اس کا تذکرہ کیا اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے آگے گئے تو راستے میں ایک مرعہ و گدہ اور اس کی لاش پڑی ایک مرعہ و گدہ کی لاش پڑی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سواری مسافروں کو ساتھی جو مسافر وقیبت کا طریقہ اختیار کر رہے تھے اور عیب جوئی کر رہے تھے آپ نے ان کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا آپ نے فرمایا آپ دونوں صاحب آئیے اور اس مرعہ و گدہ کی لاش کھائیں وہ تو نہ حیران ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسی بات کی دعوت دے رہے ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل یعنی یہ باتیں جو تم ابھی اس سے پہلے کر رہے تھے یہ اس سے زیادہ ناپسندیتا ہیں اور زیادہ کراحت والی ہیں کہ تم اس مردہ گدے کا گوشت کھاؤ یہ ہے غیبتی کراحت